نمشکار میں ہوں آپ کا دوست راج کمار سونی اور اس وقت میں موجود ہوں جن سروکار کی خبروں سے واسطہ رکھنے والے گاؤں کے لوگ کے پلٹ فارم پر دوستو ایک جون کو انتیم چرن کا متدان ہو رہا ہے اور ٹھیک چار جون کو یہ ساف ہو جائے گا کہ کسے ٹھیک تھاک بہومت ملتا ہے اور دیس میں کس دل کی سرکار بننے جا رہی ہے اس بیچ کئی خبریں ہم تک پہنچتی رہی ہے اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ چناؤ آیوگ نے سپریم کورٹ میں لگی یاچی کا کے بعد کل متدان کا ڈاٹا دینے میں اصامرتتہ تو جتائی لیکن پھر اچانک آیوگ نے ڈاٹا سارجنک کر دیا حالانکہ جو راجنیتی کے جانکار ہیں پھر کہتے ہیں کہ آیوگ جن دباؤ کے آگے جھک گیا لیکن آیوگ کی بھومکہ کو لے کر اب بھی کوہانسوں کا جو بادل ہے وہ صاف نہیں ہوا ہے دیس کی ایک بڑی آبادی مانتی ہے کہ آیوگ کسی بھی طرح سے نسپکش نہیں ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ستہ پکش کو فائدہ پہنچانے کے کھیل میں لگا ہوا ہے ادھر پردھان منطری نریندر موڈی نے جب دیس میں چناؤ آچار سہیتہ لاغو ہے تب کئی طرح کی نکتیوں کو انجام دے کر ایک نئے طرح کے ویوادوں کو جن دے ڈالا ہے حالانکہ جب آچار سہیتہ لگ جاتی ہے تو پھر کسی بھی طرح کی نکتی نہیں ہو سکتی لیکن یہاں بھی ہوتا ہے کہ چناؤ آیوگ کی سہمتی لے کر انیوار نکتیاں کی جا سکتی ہے 26 مئی کو پی ام موڈی کی اگوائی میں منطری پریشت کی نکتی کمیٹی کی طرف سے سینہ پرمکھ منوچ پانڈے کی سیوہ کو ایک ماہ کے لیے وستار دے دیا گیا ہے اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ابھی کون سا یدکا چل رہا ہے جو وستار دینے کی ضرورت پڑی یا صحیح ہے کہ جو منوچ پانڈے ہیں ان کا کاریکال 31 مئی کو پورا ہو رہا تھا لیکن جب نکت کرنا ہی تھا تو نئے سینہ آدھیکش کو نکت کیا جا سکتا تھا ان سینہ آدھیکشوں کو جو بن سکتے تھے وہ سینہ آدھیکش جو ورشتہ کرم میں آگے تھے ویسے 19 اپریل 2024 کو ناو سینہ پرمکھ دینے ستریپاٹھی کی نکتی بھی چناؤ آچار سنیتہ کے بیچ ہی کی گئی تھی اس کے علاوہ موڈی نے چار پانچ ایسے افسروں کو بھی نکتی دے ڈالی ہے جو بہت انیوار نہیں تھے مطلب ان کی نکتی انیوار نہیں تھی دیس کے پرسید عدی وقتہ جو پرشاند بھوشن ہیں انہوں نے ایسی سبھی نکتیوں کو آسامان نے بتایا ہے ویسے یہ خبر بھی اب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ سنسط کی سرکشہ کے لیے تینات کیے گئے کینڈری ریجرو بل یعنی سی آر پی ایف کے چودہ سو جوانوں کو سرکار نے ہٹا دیا ہے اب سی آر پی ایف کی جگہ سی آئی ایس ایف یعنی کینڈری اور دگیگ سرکشہ بلکہ تیتی سو سے ادھک جوانوں کو تینات کر دیا گیا ہے اب بھاری سنکھیا میں جوانوں کی تیناتی کے بعد کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کئی طرح کی اٹکلوں نے جنڈے لیا ہے کہ ایسا اچانک کیوں کیا گیا دراصل موڈی سرکار نے اپنے دس سال کے کارکال میں ایسی کئی گھٹناوں کو انجام دیا ہے کہ کوئی بھی سامانے سے گھٹنا ہوتی ہے وہ اچانک سامانے لگنے لگتی ہے موڈی سرکار پر سب سے بڑا آروپ وعدہ خلافی کا لگتا رہا ہے سرکار نے اس کام کو کبھی پورا نہیں کیا جس میں جنتہ کا حط جڑا ہوا رہتا ہے سرکار کا اقبال نہیں رہا جس کے چلتے لوگ کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ نئے نکتیوں کو لے کر بھی سندھے اوبجا ہے اور ساری نکتیوں کو سندھے کے نجریے سے ہی دیکھا سمجھا جا رہا ہے لوگ یہ کہنے کو مجبور ہوئے ہیں کہ موڈی آسانی سے کرسی نہیں چھوڑنے والے اس لئے کسی بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جمہو کسمیر کے پور راججپال ستیپال ملک نے ایک بار فرید دور آیا ہے کہ چار جون کے پہلے کچھ بڑا ہو سکتا ہے تھوڑا سترک رہنے کی آشکتا ہے اس بیج بیہار کی ایک صفحہ میں موڈی نے اوٹ بینک کے لیے وپکچ کو مجرہ کرنے کی صلاح دے ڈالی ہے انڈیا الائنس کو اپنے ووٹ بینک کی گلامی کرنی ہے تو کریں ان کو وہاں جا کے مجرہ کرنا ہے تو بھی کریں ان کے اس بیان کے بعد جم کر بھوال مچا ہے وپکچ نے موڈی کی بھاسا کو لے کر سوال اٹھائے ہیں کانگریس نیتا رہول گانڈی نے کہا ہے کہ بھاچپا کی سیٹ اور موڈی کی بھاسا کا اس طر دونوں ہی گرتا جا رہا ہے ہاں آدمی پارٹی کے جو سانسات ہے سنجے سنگھ ان کا کہنا تھا کہ اب موڈی کے بھاسن کو سننے کے لیے لوگوں کو کان میں روئی لگا کر جانا چاہیے یا روئی لگا لینے چاہیے کیونکہ اب صرف ماں سے ماں اور بہن کی گالیاں ہی بچی ہوئی ہے دوستو پتہ نہیں ہے سنیوگ ہے یا کچھ اور موڈی نے جتنی بار بھی ریلیوں میں بھاشن دیا اس میں ماں سبد کو لے کر کچھ الگ طرق سے ہی اپنی پرستوتی دی موڈی نے مٹن مرگا اور مچھلی کھانے پر آپتی جتائی منگل ستر کو چھین لینے کا ڈر دکھایا وپش کو اوڈ بینک کے لیے مجرہ کرنے کی سلا دی اور پرچار کے انت میں موہنداز کرن چند گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی پر اپنا ایک ایسا نظریہ پیش کیا جسے لے کر ان کی خوب آلوچنا ہوئی کوئی نہیں جانتا ہے ماں پر نا بجی پہلی بار جب گاندھی فلم بنی تب دنیا میں کیلیو ستی ہوئی اچھا یہ کیا کون ہے جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا ایک دن پوری طرف بسو گے موڈی نے کہتو دیا کہ جب گاندھی فلم بنی تب ہی لوگ یا جان پائے کہ گاندھی کون تھے لیکن جو پترکار انٹریو کر رہے تھے وہ پرتیواج دج کرتے ہوئے یہاں بھی نہیں کہہ پائے کہ گاندھی کو اس طرح سے اور اس گلت طریقے سے آنکھنا گلت ہے پترکاروں کی بھی خوب آلوچنا ہوئی تیخی آلوچنا کو دیکھنے سمجھنے اور پڑھنے کا موقع ملا راہلو گاندھی نے کہا کہ جو لوگ ساکھاؤں سے پڑھ کر نکلتے ہیں وہ یا کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ گاندھی کس سوری کا نام ہے ایک سخص نے لکھا کہ ایک فلم تو موڈی پر بھی بنی تھی جس میں ایک فلا پیکٹر ویویک اوبرائے نے بھی کام کیا تھا لیکن فلم کے ریلیج ہو جانے کے بعد نہ تو لوگ ویویک اوبرائے کی پرتیبہ کو جان پائے اور نہ ہی موڈی کو دیس میں عجت مل پائی ایک سخص نے لکھا کہ ایک موڈی بچپن میں ساہیک وچن پڑھ لیتے تو ساہیک یہ جان لیتے کہ مہاتمہ گاندھی کون ہے دیس سخص کا نام صرف لفاپے پر لکھ بھر دینے سے بھارت میں جہاں کہیں بھی ہو اسے چٹھے مل جائے کرتی تھی اور اس آدمی کے بارے میں ایدی پی ایم موڈی کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ انہیں گاندھی پر بنی فلم کے بعد ہی جانا گیا تو اسے کیا کہا جا سکتا ہے ترنبول کانگریس کی سانسد مہوا مہترہ کا کہنا ہے کہ اگر گاندھی فلم کے پہلے گاندھی کو کوئی نہیں جانتا تھا تو گجرات کے دنگوں سے پہلے بھی موڈی کو کوئی نہیں جانتا تھا دوستو پچھلے ایک سبتہ میں ہمیں کچھ حیرت انگیج اور مجھے دار ماملے بھی دیکھنے کو ملے ہیں ایک چینل والے نے جانتا کو بتایا کہ موڈی جی اس لوگ سبھا چناؤں میں اب تک 71 یا 72 لگ بک 75 کے آس پاس انٹروو دے چکے ہیں موڈی کے تابڑ توڑ انٹروو کے بعد کانگریس نیتا رہول گاندھی نے گوڈی میڈیا کے پترکاروں کو چمچ اور چمچی کہہ دیا تو ایک بڑی آبادی میں ہرس کی لہر دیکھنے کو ملی لیکن گوڈی میڈیا نے اسے میڈیا کے اپمان سے جوڑ کر دیکھا اور سوشل میڈیا میں پرتیرود درج کیا ایک چینل کی پترکار نے لکھا کہ اس کا نام روبی کا لیاقت ہے روبی کا لیاقت کو جواب دینے کے لیے جنتا نے مورچہ سمالا اور یہ بتایا کہ چمچی کو چمچی بول دیا جانا اسنسدی اور امر یادت نہیں ہوتا ہے جنتا نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جب راحل گاندی اور اس کے پریوار پر اسوبھنی ٹپنیاں کی جا رہی تھی تب وہ کہاں تھی ویسے جتنے لوگوں نے بھی روبی کا لیاقت کو ٹی وی شو پر دیکھا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ان کی بولی بانی ستہ پکش کے کسی پروکتہ سے کم نہیں ہوتی ہے خیر لوگوں نے فلموں میں لا ہول ولا قوت تو سنا تھا لیکن پہلی بار چمچی لیاقت سننے کو ملا تو ایک نئی طرح کی بحث کو بھی دیکھنے کا اوسر ملا سننے کا اوسر ملا ہمیشہ ہندو مسلم کرنے والے موڈی نے ایک انٹریو میں سنڈے کی چھٹی کو بھی لپیٹ لیا موڈی نے بتایا کہ جو سنڈے ہے مطلب جو رویوار ہے وہ ہندووں سے جڑا ہوا نہیں ہے سنڈے عیسائی سماس سے جڑا ہوا ہے موڈی نے بیتے ہپتے بہت کچھ کیا انہوں نے اوڈیسا کے مکھ منتری نوین پٹنائک کے سواست کی چنتہ جتائی اور کہا کہ اگر اوڈیسا میں سرکار بنی تو ہم نوین بابو کے گرتے وے سواست کے کارنوں کا پتہ لگانے کے لیے ایک کمیٹی بنائیں گے حالانکہ جو راجنیتی کے جانکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوڈیسا پر لمبے سمیں سے بھاچپا کی نجر ہے لیکن اسے ابھی تک سفلتا نہیں مل پا رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ نوین پٹنائک ہمیشہ سے بھاچپا کا ہی ساتھ دیتے رہے ہیں دوستو اس بچ ہجاروں مہلاؤں سے دوس کرم کا آروپی پرجول ریونہ گرفتار ہو گیا ہے تو دوسری اور دنیا بھر کے مسہور چھایاکار کیمبرامین اور ڈھائی ہجار سے زیادہ جوانوں کی کڑی سرکشہ کے بیچ کنیا کماری کے ویویکانند راک میموریل میں موڈی جی دھیان مگن ہو گئے ہیں ساتھ تو یہ ہے کہ ہمارے دیش میں دھیان لگانے اور انتر دھیان ہو جانے کا ایک الگ ہی ماتو ہے اس لئے کچھ راجنیتک پرکشک کہتے ہیں کہ چار جون کے بعد دیش کی راجنیتی سے بہت سے لوگ انتر دھیان ہو جائیں گے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن تھوڑا دھیر سے اور گمبیرتا سے یا جرور ٹٹو لیے گا سوچئے گا کہ موڈی نے اس چناؤں میں کتنی سبھائی لی کیا کسی سبھا میں انہوں نے جنتا کو یہ بتایا کہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں دیش کے نوجوان جو بیکار ہیں ان کے ہاتھوں کو کام دینے کے لئے ان کے پاس کیا یوجنا ہے کسان کی آتمتیہ کو روکنے کے لئے ان کے پاس کون سے اپائے ہیں آرثک تنگی سے نپٹنے کے لئے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کا ویزن کیا ہے اس چناؤں کو جنتا نے لڑا ہے اب یا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جنتا ہارتی ہے یا پھر جیت کا پرچم فیراتی ہے